اسلام علیکم پرینڈز ویڈیو میں آگے بلنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے نشان پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو زمانے قدیم سے کیرے کو کہا جا رہا ہے جو کہ سبزی نہیں بلکہ پلوں میں شمار ہوتا ہے اور روایتی عدویات میں بھی استعمال ہو رہا ہے گرم ممالک میں کیرے کو کانے کی عادت ضروری ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ جسم کو ٹنڈک بھی برام کرتی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ کیرہ سارا سال آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اور عام طور پر زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے روزانہ صرف ایک کیرہ کانے کے پوائد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ اسے اپنی عائضہ کا لازمی حصہ بنا لیں تو چلیے جان لیتے ہیں نمبر ایک کیرہ بالوں کی نشونما میں بہت مپید تصور کیا جاتا ہے کیرے میں موجود ویٹیمنز بھی سر اور بالوں کی صحت کے لیے بہت مپید ہوتے ہیں بائیوٹین ربوپلوین اور ویٹیمن بی فائب بی سکس اور دیگر ویٹیمنز بالوں کی نشونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جبکہ قبل از وقت بالوں کی محرومی اور سپیدی کی روکتام بھی کرتے ہیں نمبر دو کیرے کا استعمال دماغی امراض سے تحبز دیتا ہے کیرے میں موجود ایک جز پیسٹین دماغی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ کیرے میں پاسپورس بھی پا جاتا ہے اور اس کی کمی سے دماغی امراض کا حطرہ بڑھ جاتا ہے یعنی اسے کانا دماغ کو تیز رکھنے کے ساتھ سا توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بھی بڑھا دیتا ہے نمبر تین کیرہ کانے سے جسمانی وزن میں تیزی سے کمی ہو سکتی ہے کیروں میں موجود پانی کی زیادہ مقدار جرد پیٹ برنے میں مدد دیتی ہے جس کے نتیجے میں بیسیار خوری کو کنٹرل کرنے میں مدد ملتی ہے اور مٹاپے سے نجات کا عمل تیز ہو جاتا ہے کیرے چکنائی سے پاک ہوتے ہیں اور اس میں کلوریز بھی بہت کم ہوتے ہیں جو جسم میں اضافی چربی پکلانے کے لیے بھی ایک آسان آپشن ہے نمبر چار کیرہ کانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے کیرے میں ایسے اجرا پائے جاتے ہیں جو کینسر کی رکتام میں مدد دیتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کیروں میں موجود ایک جز ککر بائٹاسیم کینسر کی خلیات کی رکتام میں مدد دیتا ہے نمبر پانچ کیرے کے استعمال سے حازمہ بہتر ہو جاتا ہے کیروں میں موجود غزائی پائبر اور پانی کی اچھی خاصی مقدار نظام حازمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے کیرے میں موجود ویٹامنز سے حازمے کے افعال میں بہتری آتی ہے اور اسے روزانہ کانے سے ہمیں مختلف مسائل جیسے قبض یا بدحضمی سے بچنے میں مدد ملتی ہے نمبر چھے کیرہ ڈی ہائیڈریشن سے تحبز دیتا ہے کیرے کا پچانوے پیسد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے روزانہ کانے سے جسمانی ہائیڈریشن بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے جس سے صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر آپ اکثر پانی پینہ بول جاتے ہیں تو روزانہ کم از کم ایک کیرہ ضرور کایا کریں نمبر سات کیرہ کانے سے ہمارے جلد کو ملائمت اور جگمگہ ہٹ ملتی ہے کیروں سے جسمانی ہائیڈریشن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے جو جلد کے لیے بہت مپید ہے اس کے علاوہ ویٹیمنز بی ویٹیمنز سی اور زنگ جیسے اجزاء کی موجودگی بھی جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے نمبر آٹھ کیرے کا استعمال شریعانوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مپید ہے کیرے میں پوٹاشیم، مگنیشیم اور ویٹیمنز کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو خون کی شریعانوں کے اپال کو معمول پر رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے نمبر نو کیرہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے کیرے میں متعدد اقسام کے پلونائیڈز اور ٹرائٹر پینز کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق کیروں کو کانے سے ہائی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر دس کیرہ ہڑیوں کو مضبوط بناتا ہے کیرے میں ویٹامن کے اور کیلشیم موجود ہوتے ہیں اور یہ دونوں مضبوط ہڑیوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں ویٹامن کے سے ہڑیوں کی پریکچر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ہڑیوں میں کیلشیم کو جذب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر گیارہ کیرہ کانے سے ہمارے جسم سے زہریلی مواد کا اخراج ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جگر اور میدے سے زہریلی مواد کے اخراج میں کیرہ مدد دے کر مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ کیرہ دانتوں کے صحت کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے کیرہ کانے کے چند ایسے پوائد جو شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ